کھانوں کو ذائقہ اور مہنگ دینے سے ہٹ کر بھی کلونجی متعدد طبی فوائد کی حامل ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ اس میں موجود ویٹامنز، امینو ایسیڈ، پروٹینز، فیٹی ایسیس، آئرن، پروٹاشیوم، کیلشیوم اور متعددگی کے اجزاء کی وجودگی ہے کلونجی میں موجود ایک جس تھائیموں کی عنون اور دھائیوں سے سائزان تحقید کر رہے ہیں اور یہ طاقتور انٹی آکسیڈن، کینسر سے تحفظ اور ورم کش خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں جراسیم کش اور رسول اسی بچاؤں کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں کلونجی کو مشرق وستہ میں دو ہزار سائل سے زائد عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے عرب افراد اسے دعویٰ کی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اختلف امراض جیسے یرقان، جلدی، امراض، حازمے کے مسائل، دماغ، ہڈیوں کی کمزوری اور بخار وغیرہ کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کلونجی کو آپ اپنی غزہ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں جس سے دہی اور لیمون کے ارق میں اسے مکس کر کے استعمال کریں اسی طرح ناشتے یرات کے کھانے میں بھی اس کے چند دانے چھڑک کر کھانا آپ کی صحت کے لیے فائدہ من ہو سکتا ہے کلونجی کا تیل بالوں کو گرنے سے روکنے میں مدد دیتا ہے اور گنش پند سے بچاتا ہے جبکہ بالوں کی مشرومہ بھی تیز کرتا ہے یہ بالوں کو وہ نمی فراہم کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے خصوصاً بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے کچھ مقدار میں کلونجی کے تیل کو گرم کر کے بالوں کی جڑوں میں اس کی مالش کریں اور پھر ایک گھنٹے بازر دھولیں یہ عمل ہفتے میں دو سے تین مرد ہو رہے ہیں یرقان کا درست علاج نہ ہو تو یہ جان لبا مر ثابت ہو سکتا ہے تاہم اس ٹوٹکے سے آپ صحتیابی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں اجوائیں کی کچھ مقدار کو رات بھر پانی میں بھیکو کر رکھیں صبح اسے چھان لیں پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل شامل کر دیں اس سلوشن کو دن میں ایک دفعہ پینہ یرقان سے صحتیابی کی رفتار بڑھانے میں مدد دیتا ہے لیمو کے ارق اور کلونجی کے تیل کو مکس کر کے استعمال کرنے سے متعدد جلدی مسائل پر قائبو پائے جا سکتا ہے ایک کب لیمو کے ارق میں آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملائے اور اس مکسر کو دن میں دو مرتبہ چہرے پر لگائے کلونجی کا خالص تیل ایڑیاں پھٹنے کے مسائل سے بھی نجات دلاتا ہے کلونجی کے بیچ پیس کر انہیں شہد کی معمولی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنا یاد داشت کو بہتر براتا ہے اگر اس مکسر کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمہ وغیرے سے بھی نجات ملتی ہے مگر یہ عمل کا مسکم ڈیڑھ مہینہ دوران ہوگا اور اس دوران تھنڈے مشروبات اور تھنڈی تاثیر والی غزاؤں سے پرحیز کرنا ہوگا گرم پانی شہد اور لیمو کی ارک کے امتزاز میں چھٹکی بھر کلونجی کو شامل کر کے مکس کریں اسے کچھ عرصے تک روز پینہ عادت بنا لیں یہ بہت جلد کئی کلو جسمانی وزن گھٹانے میں مددگار ثابت ہوگا کچھ مقدار میں کلونجی کو مسٹر ڈائل کے ساتھ گرم کریں جب تیل سے دھوہ اٹھنے لگے تو چولہ بند کر کے سر کچھ تھنڈا کر لیں اس کے بعد انگلی کو تیل کی مدد سے جوڑوں پر مالش کریں جوڑوں کے درد میں بہت کمی واقع ہوگی گردوں میں پتری بھی تیزی سے عام ہوتا ہوا مسئلہ ہے اس سے بچدے کے لیے آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل دو چائے کے چمچ شہد کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا شروع کر دیں اس سے گردے کے درد پتری اور انفیکشن سے انجاز میں بھی مدد ملے گی تاہم مناسب غزہ کے لیے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں داتوں کے مسورے سوج رہے ہو یا خون نکل رہا ہو یا دانت کمسور ہو گئے ہوں تو ایسی صورت میں ڈینٹس سے رجوع کیا جانا چاہیے تاہم عارضی طور پر دہی میں کچھ بگار کلونجی کا تیل ملا کر دن میں دو بار ملنا مسوروں کو مضبوط بناتا ہے